ڈاؤزنگ ایسٹرولوجی ہے کیا؟ ڈاؤزنگ ایسٹرولوجی جیوتش کی سمپونڈ ودا کو اپنے آپ میں سمیٹنے کی کلا کو ڈاؤزنگ ایسٹرولوجی آپ کہہ سکتے ہیں ڈاؤزنگ ایسٹرولوجی ایک وہ ودا ہے جس کے دوارہ آپ جیون کے کسی بھی پارٹ کو کسی بھی استطیق کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی پرکار کی کنڈلی کی آوش شکتہ نہیں ہوتی ہے اب ڈاؤزنگ ایسٹرولوجی کو سیکھنے کے لیے آپ کو گرہوں کا گیان ہونا چاہیے آپ کو تطویوں کا گیان ہونا چاہیے آپ کا آئیکیو پاور بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کسی بھی چیز کو بڑی سے بڑی چیز کو چھوٹے سروپ میں سمجھ لیں اور اس کو کسی کو ایکسپلین کر دیں جب وقتی آپ کے سامنے کسی بھی جوتش کے سامنے دیتا ہے تو اس کے بعد میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں وہ ان سوالوں کا جواب چاہتا ہے اور وہ جواب وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ جواب ایسے ملیں جس سے وہ سنتوست ہو سکے اب ڈاؤزنگ اسٹرولوجی کے اندر آپ کسی بھی وقتی کے کسی بھی سوال کا جواب آپ اس کے فیوچر پریڈکشنز کو لے کر کسی بھی پرگار کی باتیں یہاں تک کی آوش شکتہ بڑے تو آپ اس کی پاسٹ لائف میں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں سے بھی چیزوں کو ٹریک کر سکتے ہیں جیون میں ہر وقتی کے پاس بہت سارے دوش ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جیون میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ چاہت شاریخوں، بانسکوں، آرتکوں، کسی بھی پرگار کیوں تو ان سب کو بینہ کنڈلی کے ٹریک کرنا مطلب کنڈلی جس چیزوں تک پہنچ بھی نہیں سکتی ہے ایک بات ہے نا جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی ایک بڑی کہاوت میں چلتی ہے بات تو جس کنڈلی جس جگہوں تک پہنچ بھی نہیں سکتی ہے آپ ڈاؤزنگ سے یعنی آپ کے پینڈولم سے جس کو ہم ڈاؤزر بولتے ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اپنے آئیکیو پاور کو بہت اچھا بنانا ہوتا ہے یہ آپ کا گروہ آپ کے ساتھ میں آپ کی مدد کرتا ہے آپ کا تھڑا ہی ایکٹیویشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت اچھا اور سمیہ پر ہونا چاہیے یہ آپ کا گروہ آپ کچھ میں مدد کرتا ہے آپ کو سوالوں کے جواب دینا، سوالوں کو سمجھنا سوالوں کو کس طرح سے ٹریک کرنا ہے بڑی سے بڑی چیز کو چھوٹی سی بھاشا میں سمجھ کر اور ان سامنے والے کی اچھاؤں کو یا اس کے جذباتوں کو سمجھ کر منٹوں میں آپ ان سب چیزوں کا جواب دے سکتے ہیں تو یقین ہے ہر چیز محنت مانگ تھی ڈاؤزنگ میں بڑی محنت مانگ تھی لیکن ڈاؤزنگ اپنے آپ میں کوئی نئی ودا نہیں یہ بڑی پرانی ودا ہے جس کو ایک زمانے میں یا پراچی نیوک میں کبھی لولک بدیا کہا جاتا ہوگا جب ہم نے اس کو شروع کر رہا تھا 1998 میں تب مجھے اپنی نالج میں کبھی بھی ڈاؤزر یا ڈاؤزنگ ہیسٹرولوجی جیسی چیزوں کے بارے میں نہیں معلومتا ہو نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی دیکھا تھا جب ہم اس چیترہ میں آئے اور ہم نے ان سب چیزوں کو اتارا کام کرا لوگوں کے لئے آج جب لوگوں کو سکھاتے ہیں تو انہیں سب چیزوں کی ودھاؤں کے ساتھ میں سکھاتے ہیں جب ہم کسی کو آپ جب ڈاؤزنگ ہم سے سیکھیں گے تو ہم اس کے اندر آپ کو کنڈلی سے سمند چیزوں کے اس کے بارہ بھاو اس کے نب گرہے ان کی استطیتیاں کیسے ہوتی ہیں ہم وہ بھی بتائیں گے ان کی ریمیڈیز کیسے کیا ہو سکتی ہیں وہ بھی بتائیں گے جیوتش میں کسی چیز کو جان لینا تو پھر بھی آسان ہے لیکن اس کے اپائے کرنا سب سے مشکل کام ہے اور یہ مشکل کام آپ کو ڈاؤزر راستہ دکھاتا ہے ڈاؤزر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یدی آپ کسی پرائے دیش میں ہیں کسی پرائے جگہ ہیں اور کبھی پر آپ مس ہو جائیں یا آپ کی کوئی ایسی چیز مس ہو جائے یا آپ کہیں پر اپنا لوکیشن نہیں رون پا رہا ہوں یا کوئی ایسی استطی پر استطیتی میں پس جائیں وہاں بھی ڈاؤزر آپ کی مدد کرتا ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کو کہاں اور کیسے جانا ہے کہاں سے آپ کو اپنی استطیوں سے نپٹنے کی آپ کو طاقت بھی دے گا تو ڈاؤزر بیسیکلی آپ کو اتنی پوزیٹیو انرجی سے بھر دیتا ہے کہ آپ کسی بھی پرکاش کی نگیٹیویٹی کی طرف سوچ ہی نہیں پاتے ہیں آپ کا اورہ اتنا تغڑا ہو جاتا ہے آپ کی کنڈلینی اتنی پاورفل ہو جاتی ہے آپ کے چکر اتنے بیلنسنگ ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی بھی جوتش بدہ سے اوپر ہوتے ہیں بھائی جب ایک کنڈلینی کھولتے ہیں تو آدمی آپ سے کیا چاہتا ہے اپنی چیزیں بات کرتا ہے نا آپ سے کہ صاحب فلا بیماری چل رہی ہے یا فلا ایڈیوکیشن کی بات ہے یا اپنی میریج کی لے کر بات ہے یا مبلا وفیار کی لے کر بات ہیں تو یہ سب چیزیں تو آپ ڈاؤزنگ سے بڑی چھٹکیوں ہوں بتا سکتے ہیں ڈاؤزنگ مطلب ایک ٹول ہوتا ہے ڈاؤزر مطلب ایک پینڈولام ہوتا ہے جو جم سٹونز کا بنا ہوا ہوتا ہے جو چاندی کا بنا سکتے ہوا ستونے کا بنا سکتے ہوا آپ اس طرح کی چیزوں کا اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے جب وہ ڈاؤزر آپ کے ہاتھ میں چلتا ہے آپ نہیں چلاتے ہیں اس کو وہ مومنٹس آپ کو سمجھنا آنا چاہے اس کی چال کو سمجھنا آنا چاہے وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے وہ سمجھنا آنا چاہے ڈاؤزر آپ کی استدیب کی طرح ہوتے ہیں آپ کے بھگوان کی طرح ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ بھگوان کی طرح پوجیئے جب آپ اس کو بھگوان کی طرح پوجیئے گے تو وہ آپ کو ایک صحیح اور بالکل ایک کیورٹ جواب دے گا آپ کو کبھی بھی کسی بھی استطیق میں آپ کو یا آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے جو آپ سے سوال جواب کر رہا ہے اس کو آتاش نہیں ہونے دے گا اس کو ہمیشہ صحیح اور ایک کیورٹ جواب دے گا جوتش سے سمبند ساری چیزوں کے پروڈکشنس بلکل صحیح ملیں گے آپ کو لیکن آپ کو اس کے لیے دل دماغ لگانا پڑے گا آپ کو اس کے لیے پوزیٹیو ہونا پڑے گا ہر جگہ شدہ اور عوشفاظ کام کرتا ہے جب بھگوان کے سامنے بھی جاتے ہیں تو آپ کا شدہ اور عشفاظ کام کرتا ہے تو وہ جو ڈاؤزر کا ایک ٹول ہے نا وہ بھی آپ کا بھگوان ہے اس میں شدہ اور عوشفاظ رکھیں جب آپ کا ہاتھ بھی اس طرح رہتا ہے لیکن ڈاؤزر چلتا آپ کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں جہاں پر وہ جگہ ہل رہی ہے چاہے وہ ٹرین میں بیٹھے ہیں اور آپ ڈاؤزنگ سے پوزیشن کریں گے آپ کا ڈاؤزر اپنی ہی چال چلے گا اس کو اس ہلنے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا تو یہ کوئی کوالیٹی ہوتی ہے دیرے دیرے جیسے جیسا آپ کی پریکٹس بڑھتی جائے گی آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کی چیزیں ترنت آپ کو سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا تھرڈ آئی پاور ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جب تھرڈ آئی پاور ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو آپ کسی کو بھی دیکھ کر بھی ان سب چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں اور ڈاؤزر سے ان کو لوکیٹ کر پاتے ہیں ڈائیگنوز کر پاتے ہیں اس کے اپائے ڈھونڈ پاتے ہیں تو ڈاؤزر اپنے آپ میں کیسی شکتی ہے آپ کے ہاتھ میں کسی بھی جوتش ودا سے اوپر چلے کوئی بھی جوتش ودا ڈاؤزنگ اسٹرولوجی کو مطلب ڈاؤزنگ جوتش کو کمپیٹ نہیں کر پاتی ہے ٹھیک ہے نا دھیان رکھیں اب آپ آئیے اور سیکھیں ان ساری چیزوں